سلام علیکم و رحمت اللہ اگر رونا نہیں آرہا تو رونے والے کی شکل بنا لو تو یہ میرے ذہن میں آرہا تھا کہ یہ تو کیفیت جہا ہے وہ ہی ہم تلاش کر رہے ہیں لیکن کیفیت مطلوب نہیں ہے تو ایک تھی ذہن میں تھا دوسرا تھا کہ اگر والدہ جہاں وہ بھی اپنے بچے جھوٹے مو معاف کر دیتی اگر ہم جھوٹی توبہ کریں والدہ سے معافی مانگیں گے تو معاف کر دیتی تو اللہ تعالی بھی ہم کو معاف کر دیں گے اگر ہم ایسی توبہ کرنے بغیر شرائٹ کے السلام علیکم بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ اچھا سوال کیا آپ نے جانتا پہلی سوال کا تعلق ہے تو بالکل جو ہے عبادات میں کیفیات مقصود نہیں ہیں محمود ہوتی ہیں مقصود نہیں ہوتی مطلوب نہیں ہوتی محمود ہے اگر کسی کو کیفیت حاصل ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے لیکن کسی کو اگر وہ کیفیت حاصل نہ ہو تو پریشان نہیں ہونا چاہیے اصل مقصد جو حاصل ہو گیا ہے اور اس مقصد پہ عجر ملنا ہے ٹھیک ہے نا بالکل اسی طریقے سے نماز وغیرہ کے اندر آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ ایسی عبادت کرے جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے تو یہ تو کیفیت ہی تو ہے ہاں بالکل لیکن اس کیفیت کا حکم ہے لیکن اس کے حصول مقصود نہیں ہے دیکھو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرمائے اہدن السراط المستقیم تو بندہ اللہ سے سراط المستقیم مانگتا ہے راستہ مانگتا ہے منزل کیوں نہیں مانگتا تو معلوم ہے کہ بندے کا کام بس راستہ سیدھا اختیار کرنا ہے منزل کی جمعہ داری اللہ کی ہے بس آپ کا کام راستہ سے ہی تلاش کر لیں بس اس راستے پڑھ جائیں اب منزل تو منزل کے آپ نے دعا بھی نہیں کی اور منزل اللہ کی ذمہ داری ہے بلکل اسی طریقے سے ایسی کیفیت کے جو اسباب اختیار کرنا آپ کا کام ہے جیسے آپ روئے جیسی شکل بنا لیں یا پوری توجہ سے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں اور تصورات باندھیں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے بس یہ وہ راستہ ہے کیفیت کی حصول کا راستہ اختیار کر لیں اب اللہ وہ کیفیت آپ کو عطا کر دے تو یہ اس کا کام ہے نہ عطا کریں اس کی مرضی ہے لیکن آپ کا یہ کوشش جو ہے نا اس صحیح اور کوشش پر اللہ تبارک و تعالی آپ کو پورا پورا عجر عطا کر دیں گے کہ یہ کوشش تو کر رہا نا مو تو شکل تو بنائی رونے جیسی لہذا رونے والی دعا کی حق میں اس کو قبول کر لیا جائے یہ مطلب ہے کہ اس طرح کی کیفیت کی کوشش تو کوشش اور طلب اس میں اس کو مانگنے میں کوئی مذاقع نہیں لیکن وہ اگر حاصل نہیں ہوتی اس پر اداس ہونے کی ضرورت نہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یار ہمیں جو وہ کیفیت حاصل نہیں ہوئی اس لئے جنا وہ کہا جاتا ہے کہ کیفیت مقصود نہیں ہے جو وہ محمود ہیں اگر مل گئی تو بہت اچھی بات ہے نہیں ملی تو اس پر آپ کو جا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی بہت خوبی بہت شکریہ